اب حضرت عزیز حضرت عمرہ ہمارے سر کے تاج مگر مسئلے کی وضعہ کے لئے یہ ٹھیک ہے کہ ان کو گالی دینا ہے یا ان کو قتل کرنا بھی جیسے حضرت عثمان رجیم کو کیا کوئی کافر نہیں کرتا کافر نہیں ہوتا اس سے حضرت عمرہ آپ مسئلے کو حد تک رکھا کریں گالی دینا یا قتل کرنا گناہ ہی بنتا ہے گناہ کبیرہ کہہ رہے ہیں مگر کفر نہیں کفر تو نام ہے کہ رسول اللہ کا انکار کرتا ہے کوئی نام راج یہ کہہ جس کو میں نبی مانتا تھا بلی مانتا ہے کافر ہوگی اسلام سے نکل گیا ورنہ حضرت سمان رضیوں کے خلاف جو لوگ اٹھیں دھبانی بھی نہیں برا برا قتل کرنی آج تک بچہ ان کو کوئی کافر نہیں کرتا یہی کہتے ہیں فاسق ہے گناہگار ہے زیادتی کیوں اسی طرح آپ سن لیں خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو خریفہ تھے تو اس وقت ایک شخص نے انہیں گانی آتی آپ کو برا غصہ ہے ایک عقیز مند پاس بیٹھا تھا اس نے کہا اجازت دیں کہ میں اس کا سر کلم کر دوں کسرے میں وہ شخص سوچ کر ترا گیا حضرت عبو بکر اپنا غصہ پی ہے اور بعد میں اس سے پوزہ گیا یہ پوچھتا تھا اگر میں اجازت دیتا تو قصر کر دیتا اس نے کہا ہاں میں نے کوئی قصر سو نہیں اسی لیے میں غصہ پی گیا بے حقوق و شریعت کی حدود کا خیال رکھو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا مقام نہیں کہ اس کو کوئی شخص گالی جیسے کو قصر کر لائے یہ صحیح حدیث نکال کر دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا میں یا رسول ہوں کہ مجھے گالی دی حضرت حریق و خارجی گالیاں دیتے تھے لوگ آ کر برابر فرماتے ہیں یا در گزر کرو تو ٹھیک ہے ورنہ برابر کی گالی دے لو میں قصر کس پر رہا پر کروں مجھ کو اگر گالیاں دیتے ہیں برا کرتے ہیں مر کافر تو نہیں ہوتے نا وہ سارے بڑے اچھے مسلمان کہنے مان لیے آپ مسئلے کو اس حد کے اندر رکھیں کہ جو برا کہتا ہے وہ بھی میں اور آپ برا کہیں گے لامتی ہو جائیں گے کیونکہ ہم ان کو صحابی مانتے ہیں نیک ماننے کے بعد مگر جو بچہ صحابی نہیں مانتی ان کو ایسا مواد مرا وہ کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ حضور کے ساتھ سے مغروسی طرح سے جیسے عبداللہ بن عبی نراض نہ ہو کرتے ہیں بہت سے لوگ سے آپ کے ساتھ مغروس دل سے نہیں اب وہ مواد بھی آپ پڑھے نا کیا کرے جو شیعہ گھر میں پیدا ہوتا وہ کتابیں پتہ رو باقیات پتہ برا نہ کہتا اور کیا تھا آپ بھی پڑھ رہے آپ بھی اللہ گواہ اگر رائی برابر بھی آپ کو شبہ ہو گیا نا کہ یہ باتیں صحیح آپ نے بھی لانت کر دی ہم صرف مطمئن ہیں کہ یہ ریپورٹروں کی غلطیاں ہیں جھوٹ بولا رہا یہ کلیدہ بیش علم کی کوئی کہتا نوائے وقت جو خبر دیتا وہ سچی ہے کوئی کہتا نہیں جنگ جنگ تو ریپورٹروں نے پتہ پاتھ ڈال گئی کچھ نے ان کی خوبیاں بیان کی جس سے پتہ لگتا کہ وہ تو آسمان پر تھے کچھ براہیاں ان کی بیان کی کہ حضور کے خاندان کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا اب ان کی تخصیر میں نہیں جانا میں نے وہ ظلم ایسے ہیں کہ ان کی حضرتوں کے لئے یاد فاطمہ کو اتنا تنگ کیا وہ ناراض مری حضرت شریعہ نے جنادے پر نہیں ملا تو ان کا کہتا ہے تو بھول کرو تو یہ مسیدیں ایسے ہیں کہ اس دور میں سب کو پاؤں کے نیچے رون کرنا سیاہ بھی رحم کریں یہ جگرے اللہ پر چھوڑے اب جو ہے نا کہ سارے مسلمان مل کر کافروں کا مقابلہ کر رہے ربنی جان بتائیں اس کے لئے کٹھے ہو جائیں ورنہ ان جگروں میں پڑے رہنا بس تباہی تباہی پھر کچھ نہیں بنیں میری دعوی جی کہ ایک ہو جاؤ یہ بھی نہیں ہے صحیح بیٹھا آپ پر آئے دکھائیں کہ کہنا سلسلات اللہ حدیث اضائیفہ اور موضوع اللہمہ البانی شاہد خود مانتے کہ یہ ساری چرمزی میں میں نکال کر دیکھتا ہے کوئی نہیں صحیح اسی کی حضرت عثمان رضی کے بارے میں چرمزی میں آتا کئی لوگ سنا چاہیں کہ حضور نے جنادہ نہ پڑا تو وہ نے کہا یا رسولہ آپ نے کہی گئے جنادہ اپنے سے انکال نہیں چاہتا اثر ماہ اس لیے نہیں پڑا کہ یہ حضرت عثمان سے بوز رہتا اب وہاں ہی امام ترمزی میں مضایا کہ یہ رویت صحیح یہ غیر صحیح رویتوں نے ہمیں بہت نہ متصف بنا دیا ہم نے ادھر ہو گیا کہ ادھر ہو گیا ان سے جان سڑا ہے صحیح حدیثوں کی طرفہ ہیں انشاءاللہ اکٹھے ہو جائیں گے بہت قریب آ جائیں گے اپنے اپنے خیال پر بھی رہیں گے تو کوئی نہیں آپ یقین جانے جنت بہت اسی ہے اللہ کا فضل بڑا ہے اور رسول اللہ کا بڑا حسرہ آپ سب کو اپنے دامن میں دے لیں گے کہ میرے ہی نام لےوا تھے جو جو یار ان کو ملا تھا اس پر بیچارے چر رہے تھے کیوں ان کو جہنم بھیجا جائے نیتیں نیک کریں نیت صحیح ہونی چاہیے پھر ٹھیک ہی ٹھیک ہے یہ کیا تھا دیکھ رہے نا سوار اب شروع سے آ گیا اہلت صحیح ادرال صحیح کھانا پینا جائز ہے اور اہلت صحیح مرد کا اہلت صحیح نکھات جائز ہے ان کی مجالت سننا ان کے مذہب پروگرام میں جانا کہاں تک جائز ہے آخری جو بات ہے یہ تو صحاببات کی جب ہم ان کی باتوں کو نہیں صحیح چھمیتے تو کیوں جائے ان کی محلسوں میں قابق آپ سنا ذہن خراب کرنے کے لیے اور ذہن خراب نہ جایا باقی پہلی باتیں جو نا کھانا کھانا یہ ہے جو سیوت اہلِ اسلام ہے اللہ کے حسول نے خیبر فتح ہونے پر یہوڑیوں کی ڈالت نہیں خبول کی اس زینب نے زہر بھی مرادیا اس کھانے میں مگر حضور نے کھانا کھایا حالانکہ نبی الرسول کو پتا تھا یہ صدی کاروبار بھی کرتے ہیں یہ شراب بھی بیچنے ہیں مگر کہاں ہم نے ان کی غلط ہوگی ان کے لیے میری تو دعوت کر رہے تو اس لیے کھانے پر آپ نہ سوچا کریں میں آپ کو یہ دین کی بات بتا لوں آپ چین جائیں ملائسیا جائیں یورپ جائیں سوائے گوشت کے آپ سب کھانے کھا سکتے ہیں ہندو پکائے میرے سامنے عیسائی پکائے اپنے برطن میں پکائے اس میں شراب اور بری چیز نہ ملائے دین کے مطابق حلال کھانا اور میں کھاؤں میں گاؤں میں جاتا ہوں ان کے شادیوں میں شامل ہو دو عیسائی بلنے بلاتے وہ انسان ہے آدم حضر ہم کی اولاد ہیں کھانا کسی ہی کا ناجاز نہیں یہ دونک اس کا ہاتھ لگیا یہ برشت کا تصور ہندووں سے آیا کہ ہاتھ لگنے سے کوئی چیز پھلی رہے کوئی نہیں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ماذا اللہ کرے امام کعبہ بھی حرام تیز پکائے ہم نہیں کھا سکیں اور حلال تیز ہندو پکائے ہم کھائیں گے اس لئے کھائیں آپ اور نکاح بھی سب کا ٹھیک ہے اہل حدیث لڑکی کا شیعہ کے ساتھ ٹھیک ہے شیعہ کا کہا لیے اہل حدیث آلم مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک عبودعود میں آتی ایک شیعہ مرنے لگا اب شیعہ بھی ایسا تھا کہ اس سے شاید برا پیدا ہی نہ ہوا حارس القذاب اس کو ہم قذاب کہتے ہیں اتنا جھکا رہا بھی امام مسلم کہتے ہیں لوگوں نے ان سے سنا کہ وہی تو قرآن کراہ اور بھی حدیثیں رہنی چھوڑے مگر جب وہ مرنے لگا ہے اتنا آلانیاں وہ وسیعت کر گیا کہ میری نماز ادنا اللہ کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت عبداللہ ختمی پڑھائیں انہوں نے اس کا غصر کفن کیا نماز پڑھائی لہض میں خود اتارا اور یہ کہا کہ سننا طریقہ یہ یہ کہا ہی نہیں کہ یہ تو یار شیعہ تھا جب تک کوئی شخص اسلام کا عامل تازور کا عامل مرد ہے تو بلائیں ہندویں اور سکھوں کو کس کو دفن کریں وہ یار کہیں ہمارا کیا لگتا یہ ایسی باتیں نہ کریں جس سے اسلام تھا تھا بند ہے جو مسلم کہلاتا اس کو دنیا میں مسلم کے حقوق دیں آگے جا کر وہ جہنم میں جاتا تو ہمیں کیا اللہ دہترہ کرے سرلاللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ سے سرلاللہ فرمایا کہ ایمان داؤ ان لوگوں کی طرح تو ان منافتوں نے کہا کہ ہم ان کی طرح ایمان دائیں تو ان کے وفوط رہیں جس طرح کے الفاظ دیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ دیوکس لے لی ہے دیوکس آپ دو یہاں پہ یہ اللہ کی سنت بھی ہے کہ جس طرح کوئی اصحاب رسول کو جو الفاظ بولے گا جس کا مطلب اگر وہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو کافر کہتے ہیں عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کافر کہتے ہیں تو ہم ان کو کافر کیوں جی کہہ سکتے ہیں یہ آیت جو نا بیٹا سورہ بکرہ کیس کا تو پھر انشاءاللہ کبھی موقع میں لے گا آنوہ میں ناکم آمن اسواہ تو اس کی بات کریں آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کو کافر کہتا ہے اس کی دو سورتیں امام بخاری نے اپنی کتاب العدب میں چپٹر باندھے دو جس سے مسئلہ حل ہوا ایک طرف تو آتا ہے جو کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو گیا دوسری طرف آتا ہے کہ صحابہ رسول نے ایک دوسرے کو منافق کا حضرت عمر نے حاطب بن عبی بلتا کو جو بدری سے انہوں نے کفار مکہ کو خاتلش لیا خفیہ وہ پکلے گئے حضرت عمر نے کہا اس منافق کو قدر کریں منافق کہا بدری شہبی کو مگر حضرت عمر کافر نہ ہوئے اسی طرح ساتھ بن عبادہ نے ایک موقع پر عبداللہ بن عبی کی حمایت کہتی حضرت عیسیٰ پر بوتان وہاں بھی منافق کا تو امام پھر دوسرا چپٹر لکھتے ہیں کہ جو تعدیل سے کافر کہے گئے ہیں تو اسے کوئی مغابتہ لگا ہوا وہ نہیں کافر ہوں میں حضرت عبو بکر کو محمد سمجھوں میں کافر کہوں تو پھر کافر ہو ہی جاؤں گا کہ محمد کو کافر کہہ رہا اور جو بیچارہ سمجھتے ہی ہے کہ وہ محمد نہیں اس کا کیا کیا ہے وہ دوسرا باب امام مخاری کا پڑھنا کہ ایک بلا تعویل کافر کہتا ہے کوئی بہانہ نہیں خام خائے ایک کوئی نہ کوذر ہے بے شخص اٹھا ہے مگر اس کو وہ غلط فہمی کیا وہ نہیں کافر ہوتا ورنہ حضرت عمر کافر ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے بھر ہی ساتھ ملابک کیا مثلوں کو سمجھ نہیں کوش کرو ذہن کھلے کرو خدا کے لئے اس عمد کو ایک کرو ورنہ بربادی ہو جائے اللہ پناہ دے